اسلام علیکم ناظرین میں ازران جمع اور آپ دیکھ رہے ہیں ترقی پسند یوٹیوب چینل ناظرین اس کے پہلے کے ویڈیوز میں ہم یو جی سی نیٹ کے اردو سے لبس غزل اور ولی پر تفسرہ کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم خواجہ میر درد اور میر تقیمیر پر تفسرہ کریں گے تو آئیے ناظرین میر درد کے بارے میں کچھ بیسک فیکٹس کو جانتے ہیں سب سے پہلے خواجہ میر درد درد ان کا تقلص تھا پیدایش دہلی میں ہوئی سن 1721 میں وفات 1785 عصوی میں دہلی میں ہوئی اور ان کے والد کا نام خواجہ ناصر اندلیب تھا بتاتے ہیں کہ اندلیب فارسی کے بہتی مشہور شائر تھے اور وہ استاد تھے ان کے درد کی پسندیدہ موضوعات ناظرین پیدا میر درد کی شائری کی جو پسندیدہ موضوعات ہیں وہ ویڈت الوجود اور ویڈت الشہود کے فلسفیانہ مزامین ہیں تو ناظرین ویڈت الوجود اور ویڈت الشہود پر تفسرہ ہم کریں گے لیکن اگر کمنٹس باکس میں آپ ہمیں یہ لکھ کے دیں کہ ویڈت الوجود اور ویڈت الشہود پر تفسرہ کیا جائے تب ہم اس پر کریں کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی نالج گین کرنے کی کتنی آپ کے اندر تڑپ ہے مجلو گورپوری شمس الرحمن فاروقی رشید حسن خان اور خلیل الرحمن آزمی نے درد کو خالصتاً صوفی شائر مانے سے انکار کیا ہے بتاتے ہیں ناظرین کہ ان تمام ناقدین نے درد کو خالصتاً صوفی شائر مانے سے اس لئے انکار کیا کیونکہ درد کے کلام کا ایک بڑا حصہ ماشوق مجازی پر مبنی ان کی محبت میں انہوں نے ماشوق مجازی کی محبت میں آشار کہے ہیں درد نے خود کو گل شریمانی کا اندریب کہا ہے درد کے عدبی کارنامے نالائے درد، آہے سرد، شمع محفل اور درد دل یہ ان کی عدبی تخلقات ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا ہے اس کے بعد درد کے پورے دیوان میں نہ کوئی قصیدہ ہے، نہ مرسیہ اور نہ مصنوی یہ بھی نیٹ ایکزیم میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ وہ کونسا شائر ہے جس نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا یا جس نے کوئی مرسیہ کبھی نہیں لکھا ٹھیک ہے تو وہ درد ہیں جنہوں نے قصیدہ، مرسیہ، مصنوی کچھ بھی نہیں لکھی خواجہ میر درد کے اردو دیوان میں غزلیات، ربائیات، مخمص، ترکیب بند کے کل کتنے اشار شامل ہیں چودہ سو انچاس اشار درد کا دیوان سب سے پہلے کس سن میں شائع ہوا سن اٹھان سو پچاس کی عیسیوی میں کہاں سے شائع ہوا شہر دہلی سے اس کے بعد ناظرین ایک نظر ڈالتے ہیں اردو درد کے متعلق جو اہم نظریات ہیں ناقدین حضرات کے ان پر ہم نظر ڈالتے ہیں درد پہلے شائع ہیں جنہوں نے اردو غزل کو تصوف کے میدان میں فارسی شورا کے برابر کھڑا ہونے کے لائق بنایا یہ بات وحید اختر نے درد کے متعلق کہی ہے کسک میں سوز و گداز میں درد کی غزلیں میر کی غزلوں کے دوش بدوش ہیں یہ بات کاشف الحقائق میں خوجہ اندادما حسر نے کہی ہے درد نے تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دی ہے یہ بات آزاد نے آبی حیات میں کہی ہے درد کے ارشارت کا اگر بغور متعلق اور تجزیہ کیا جائے تو اس بات میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ خواجہ نیر درد کو جاگیر و معاش کے علاوہ اپنے ایام شباب میں تھوڑی بہت تگودو محبوبان مجازی کے کوچے میں بھی کرنی پڑی اب یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خلیر رحمان آزمی نے یہ جو بات کہی ہے وہ ان کے کلام کا متعلق کر کے کہی ہے اور اس میں عشق مجازی کے بیشتر اشار شامل ہیں قدرت اللہ شوق نے درد کو مرد وجہی کہا ہے میر درد نے درد کو آدھا شائر کہا ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ میر تقیمیر نے جو کہ اردو کے پہلے تذکرہ نگار بھی ہے اور ان کا جو تذکرہ ہے نگار بھی شورا اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ درد آدھے شائر ہے اچھا کیوں کہی ہے کیونکہ ناظرین اس زمانے میں جو تنقیدی نظریات تھے یعنی کسی شائر کو بڑا کہنے کا جو ایک سبب تھا وہ یہ تھا کہ جس شائر نے بہت سے اصناف میں توازمائی کی ہوتی تھی ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑے شائر ہیں یا پورے شائر ہیں تو اس لئے میر دقیمیر نے سودا کو اور خود کو شائر کہا اور درد کو آدھا شائر کہا ہے کیونکہ درد نے صرف سنف غزل میں اور اس نے سنف غزل مخمص اور ترقیب بند میں انہوں نے اشار کہے ہیں مسنوی قصیدہ یا مرسیہ انہوں نے کبھی نہیں لکھا درد کے متعلق معروضی معلومات کے بعد اب ہم ان کی شائری کا تنقیدی متعلق پیش کر رہے ہیں جہاں ہم ان کے طرز تحریر اور ان کی شائری کے اہم موضوعات پر ان کے اہد کے معاشی سیاسی اور معاشرتی حالات کی روشنی میں تبصرہ کریں گے درد کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب ہندوستان میں فرنگیوں کی آمد ہو چکی تھی مغل سنسنت کے سلاتین وقت مثلاً فروغ سیار اور محمد شاہ رنگ قیلہ وغیرہ اپنے مستقبل سے بے خبر ایش و عشرت کی محفلوں میں ٹوبے ہوئے تھے آپسی بغاوتوں نے ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا علم و عرب کا گہوارہ دارو سلطنت دہلی لٹ چکا تھا دلی اجڑ چکی تھی اور عمرہ و سلاتین بے گھر ہو گئے تھے فنگاروں کا یہ حال تھا کہ وہ ملک کے دیگر حصوں میں مقیم ہو رہے تھے ایسے وقت میں درد ننہ دلی کو کبھی چھوڑا اور نائی عمرہ و سلاتین کے دولت سے فیضیاب ہوئے لیکن مزاد میں ایک طرح کی فقیری شامل تھی اور ان کی شاعری میں جا بجا اس کا اظہار ملتا ہے مثلاً ان کا یہ شیر اس کے علاوہ یہ درد کا عشق اقلاع میں جو انہوں نے معاشق حقیقی کے لئے لکھا ہے اس کے علاوہ عشق مجازی کے اشار بھی کلاع درد میں نظر آتے ہیں مثلاً دل میں رکھنے کی بات ہے غمی عشق اس کو ہرگز نہ برملا کہیے ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا سریحن میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا اس کے علاوہ ان کے بینیازی کا ایک شیر دیکھیں آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز ہرچند کے عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں اس کے بعد ناظرین ہم نظر ڈالیں گے گزشتہ سالوں میں میر درد پر پوچھے گئے چند سوالات پر پہلے سوال ہے کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا جواب میر درد کونسا شاعر ہے جو بلند پایا صوفی قرار دیا جاتا ہے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ خواجہ میر درد وہ شاعر ہیں جن کو ہم صوفی شاعر کہن سکتے ہیں اس کے بعد ان کا ایک شیر ہے آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز ہرچند کے عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں ناظرین نیٹ کے ایکزام میں یہ کوشش رہایا تھا کہ یہ شیر کس کا ہے اسی لئے ٹیکس بک کا مطالعہ بہت ضروری ہو جاتا ہے تو یہ شیر خواجہ میر درد کا ہے جو کہ گزشتہ سالوں میں کچھا گیا ہے کس شاعر نے خود کو گلچن مانی کا اندلیب کہا یہ بات ابھی آپ کو موٹ پر بتائی گئی ہے کہ گلچن مانی کا جو اندلیب کہا وہ درد نے اپنے آپ کو کہا ہے اس کے بعد میر اصرد ہیلوی کس کے شاگرد تھے خواجہ میر اصرد ہیلوی خواجہ میر درد کے شاگرد تھے کیا فرق یہ اس کے بعد انگر کی شیر ہے کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو یہ عشق حقیقی کا شیر ہے جو میر درد کی شاعری کا مطلع ہے ان کی گزل کا اس کے بعد ناظرین جو نیٹ ایکزیم میں پوچھا گیا سوال ہے ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا سریحن میں نے پوچھا تو کہا خیر کہ مسکور نہ تھا نیٹ ایکزیم میں یہ سوال آیا تھا کہ یہ جو شیر یہاں پر لکھا گیا ہے وہ کس کا شیر ہے تو اس کا جواب خواجہ میر درد تو ناظرین میر درد پر بات کرنے کے بعد اب ہم میر دقی میر پر بات کریں گے